سب سے پاکستان میں ایک بار پھر شازی برمائے کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اور ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں کم سے کم کچھ نہ کریں اپینین ضرور رکھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنا کس طرف ہمارا نظریہ ہے ہم کیا سمجھتے ہیں بہتر ہے کیا سمجھتے ہیں ہمائی نظر میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک اپینین یہ میرے صبح میں ایک فوٹ فور تھوٹ ملی تو میرے ذہن میں کہا میں نہیں واقعی میں ہر چیز کے بارے میں کم سے کم تھوڑا سا متعلق کر کے تھوڑا سا نالج حاصل کر کے اور ایک پوائنٹ آفی ضرور ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں بھی اگر ملک کی بات کرتے تو بہت سارے لوگ الگ الگ اپینین ضرور رکھتے ہیں لیکن بہت سارے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو عملی طور پر اس بات کو آپ کے سامنے ثابت بھی کریں گے کر کے بھی دکھائیں گے اور اگر میں کہوں کہ جس انجیو کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا تو میشن پاکستان کے ہر طبقے کو جو ہے میاری زندگی فرام کرنا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا غلط نہیں ہوگا ان کے بارے میں کہنا کہ یہ سماجی دارہ جو ہے ان کو میں بہت عرصے سے ان کو دیکھ رہی ہوں اور ان کا کام بچوں کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے تعلیم اور راشن کی فرامی میں ان کا کردار بہت ہی نمائی رہا ہے شازیب اور کوئی والی بات ہے کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا جو ہاتھ تھامنے کا کونسپٹ ہے تھاملو ہاتھ مہم کا آواز میں کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہ جیسے کہ ہم آئے ذکر کر رہی ہیں کہ تعلیم کے فروق سے لے کر راشن کی تقسیم تک یہ تمام کام یعنی کہ یہ سب کچھ ہی انسانیت کی خدمت میں آتا ہے جو کیا جارہا ہے اس سماجی دارے کی جانب سے جن کا نام ہے ہینڈز پاکستان اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور ان کو خوشیاں دے رہے ہیں ایک طرح سے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دارہ کیا کر رہا ہے آج کل ان کی کیا خاص طور پر ایکٹیوٹیز ہیں رمضان میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہینڈز کے چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب میں جوائن کر چکے ہیں پیر صاحب اسلام علیکم کیسے آخریت سے بہت شکریہ شاہد زیب بہت شکریہ شاہد بہت چیز سلام علیکم کیا فرحیب ہم خاصل خاصل کرتے ہیں کام کیسے کا کام کر رہا ہے ٹھٹ کام کر رہا ہے ٹھٹ کام کر رہا ہے پاکستان کا چالی سال سے ہم کام کر رہے ہیں تقریبہ تقریبہ بن بیالی سال ہوں ہمارے فاؤنڈین چین سے پروفیرگفار بلو وہ پروفیرسور اور پیر یاڈی سے پیچھے آخرین ہم ان کے سلائر ہوتے تھے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے جان ہے ہماری جی تو کراچی کے روریل ایسے کام شروع ہوا تھا شروع میں چونکہ راکٹر تھے تو ہیلتھ کا ہی کام کرتے تھے لیکن جو جو لوگوں میں جاتے گئے اور اندروں نے سیند اور اندروں نے پنجاب اور بلوتستان اور کے پی تو پھر پتہ چلا کہ نہیں جی صرف ہیلتھ ایک مسئلہ نہیں ہوتا پانچ کم بے بنیادی حق ہیں جو لوگوں کو ملنے چاہیے وہ صحت ہے تعلیم ہے روزگار ہے ان کا وارٹا سانیٹریشن ہے پانی نکاسی آپ ہے اور ایک گھر چھوٹا سا گھر ہونا چاہیے تو یہ پانچ بنیادی رائٹس ملنے چاہیے تو اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہم نے یہ دارے نے آہستہ آہستہ کام شروع کیا ماشاءاللہ پچھلے سال ہم نے یہ کام دھائی ارب روپے کا کیا تھا اس میں ہم کوئی ساٹھ لاکھ لوگ ہم آیا پہنچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے سے دکٹر صاحب اور ان کے پیارے سے جو سٹوڈنٹس اور جو ہیں ماشاءاللہ میں جو ہے اب تک آپ کی رسائی ہو چکی ہے یا کہاں چالنجز آ رہے ہیں جیسے میں بتاؤں جیسے یہ ہاؤزنگ کا جو کام ہے گھر پاکستان میں 90 لاکھ فیملی دیسی ہیں کہ جن کے پاس سنگل روم گھر نہیں ہے نہیں ہے تو وہ شرط نہیں ہے ہم نے اب تک کوئی 88 ہزار کے فیملی کو ایسے ایک گھر دے چکے ہیں پچھلے آٹھ نو سالوں میں بڑا کام ہے ہم روزگار 80 ہزار لوگوں کو روزگار دیتے ہیں دے چکے ہیں پچھلے 6-7 سالوں میں چالیس ہر ایسے ایگری کلچہ ریدی میں چالیس ہر نون ایگری کلچہ ری ہے اسی طرح تعلیم کے لیے ہمارے پاس کوئی دیڑھ لاکھ سے بچے ہمارے سکولوں میں ساڑھے تیسو کے قریب سکول ہیں جس میں دیڑھ لاکھ سے زائد بچے گریجویٹ کر چکے ہیں پھر ایٹھ کلاس میں اور پھر میٹرک کلاس میں اسی طرح سیحت کا ہمارا بڑا پروگرام ہے کوئی سولہ لاکھ مریض ہمارے اسپتالوں سے جو چوتیس اسپتال پاکستان میں ہمارے کام کر رہے ہیں اس میں سے مفت علاج حاصل کرتے ہیں تو یہ اس طرح پانی نکاسی ہے آپ میں کوئی چالیس پچاس ہزار اسکی میں تو ہم ہمارا ویجن یہ ہے جو بلو صاحب کا ویجن جیسے مائے جانتی ہے کہ ہم بائی ٹوینٹی تھرڈی کوئی پاکستان کی پچیس ہزار کمیونٹیز کو شہری اور دہی دونوں پچیس ہزار کمیونٹیز کو یہ موڈل بنا سکیں یہ بنیادی رائٹس دے سکیں ہمارا ڈیزاسٹر جب آتا ہے اس پر بڑا کام کرتے ہیں اس پر بڑا کام کرتے ہیں تو الحمدلللہ ہر سال ہمارے جو ڈھائی عرب میں سے ایک عرب روپے ڈیزاسٹر ریسپونس پر جاتے ہیں جس میں سہلاب ہے زلزلہ آتا ہے کبھی بارشیں زیادہ ہوگی کبھی برف زیادہ پڑ گئی بلوچستان میں یا نورزلن پاکستان میں تو پھر وہاں پہ ریسپونڈ کرتے ہیں تو دکھ سب فنڈنگ کا ذریعہ کیا ہے بسکلی ہینڈز کا ہمارے کافی سورسیزیں ہیں ایک تو مخیر ازاد ہمیں زیادہ شپورٹ کرتے ہیں کراچی کے مخیر ازاد بہت زیادہ کائینڈ ہے کہ ہمیں بہت دیتے ہیں اس کے علاوہ کورپیٹ سیکٹر اسے سی ایسار ہمیں سوشل کورپیٹ سوشل ریسپونسولیٹی ایک بہت بڑا فانڈ ہوتے ہیں وہ ملتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ ادارے جو ہیں سرکاری ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں چارہ ہمیں پروونشل گورنمنٹ سمیں اور خاص ہوئے سین گورنمنٹ پھر زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے بہت سٹر نگے ہیں ہوئے کام کر رہا ہے چونکہ ہمارے سسٹم بہت ہی سٹرنگ ہے تو انٹرنیشنل اور نیشنل اوگنیزشن ہمیں یو ایس ایڈ یوکی ایڈ یہ ادارے مسلسل ہمیں ہر سال ایک سے دو ملین ڈالر یا سافر دو ملین پوند ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ما شاہلال تو تانسپرینسی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ہماری ویب سیٹ پہ جائیں تو ہماری آڈیٹ رپورٹ آپ کو چھ سال کی مل جائے گی ایک ایک پائی جو بھی جو بھی دونیشن ملتا ہے سب بینکنگ ٹرازیکشن کے تھری ہو جاتی ہے ہر ایک ایک پائی پانچ ہزار رکھائی بھی جس غریب کو ملنے وہ لیکن بینکنگ سسٹم تھے یا ٹیلی فون بینکنگ آج کل جوک صاحب یہ تھام لو ہاتھ خوشیوں کا کیا ہے یہ کوئی عید کے حوالے سے رکھی ہے یا ویسے ہی دیکھیں اگر کوئی بھی مخیر حضرات ہمارا ہاتھ تھامتا ہے تو لوگوں کو خوشیہ بات رہا ہوتا ہے یا نیڈی ضرورت میں وہ ہمارا ہاتھ تھامتا ہے تو ہم اس کی نیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں ہم دونوں مل کے پارٹنر کی طرح کام کر رہتے ہیں ہم چیریٹی نہیں بات رہے ہم لوگوں کو مچھلیاں کھلا رہے مچھلیاں پکرنا سکا رہے ہمارا پورا موڈل یہ ہے تو خوشیہ بات لو ابھی عید کو لے کے کیا کیا بچوں کو اور لوگوں کو کچھ پلاننگز ہیں یا ابھی بھی ہم سٹل ہم ریسیف کریں ظاہر ہے ہونکہ یہ تو پورا چھارا سال چلتا رہنے والا کام ہے تو ابھی اس وقت ایسی کوئی چیز جس کو ہم ساتھ آپ کے ساتھ اپیل کر سکیں اور لوگوں کو بول بھی سکیں جیسے ابھی ہم درونے سندھ میں خاص طور پر اس وقت میں وہ برنڈ ویلیجز کی ایک دادو کے لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ ہر ظلے میں یہ کیسیز ہیں تھوڑے زیادہ سیویئیٹی یہ تھی وہ تھوڑا کام ہوتے ہیں تو ہم پوری طور پر ان کو ایس سے پہلے ریلیو دینا چاہتے ہیں ان کے گھر جل گئے ہیں ان کی جو تھوڑی بہت جائداد ہے تھی کاغذہ تھے کھانا پینہ تھا وہ سب جل گئے تو ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں ان کے گھر پر بنانے کے پلان کر رہے ہیں کہ ان کو گھر مل جائے تو ایسے ہمارے پاس اس وقت پندرہ سے بیس گاؤں کے دہات ایسے ریجسٹر ہو گئے ہیں جو آپ پہ ریسنٹ ہی جانے ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندورہ اور اس میں کوئی ہزاروں لوگ متاثر ہیں بتا بھی چلیں ہم دونوں کے توسط سے اور ہمیں بھی بتا دیجئے کہ کس طری سے لوگ آپ تک پہنچ سکتے ہیں ہماری ہر تفصیل ویسے تو ہماری ویب سائٹ پہ آویلیبل ہے ہمارا ایک جو نمبر ہے اس کو کال کریں ہمارے رائیڈر آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں رائیڈر پہنچ جاتا ہے کراچی میں یا ملک میں کہیں بھی ملک میں کہیں بھی ہماری تینٹیز شہروں میں برانچیز ہیں تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں سے کالیکشن ہو سکتی ہے آپ کسی بھی آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہبی بینگ ویسوامی بینگ کی ویب سائٹ میں موجود ہے ہماری سائٹ نمبر بتائی گا اگر بتا سکے آپ کو یاد ہو تو تاکہ لوگ اگر گھروں سے نہیں آ پا رہے نہیں نکل پا رہے ضعیف لوگ ہیں ان کے گھر میں کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے کوئی پک کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو نمائندہ کیسے پک کر سکتا ہے کیسے رابطہ کر سکتا ہے ہمارا نمبر ہے جو یونیورسل نمبر ٹریپل ون ٹریپل سیون ون ہے اس پہ یا ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بہت ہی آسان ہو جائے گا تو اس پہ تمام بینک کے اکاونٹس کی حجبی وین کو دینا ہے بینک اسلامی سے دینا ہے وہاں سے مل جائے گی تو بہت ہی آسان ہے سب کو دھے روم سلام اور دھائیں بہت ہم کریں اللہ تعالیٰ دل کھول کر اپنے اتیات اور زکاة بھی ایم شور وہاں پر ہوتی ہوگی آپ نے زکاة اتیات donation پلیز دیجے ہانڈز بہت بڑا کام کر رہے اور اب جگیوں کا بتائے ادھر بھی آپ لوگوں کو یہ پکا رہا ہے آپ لوگوں کے ملت کی ضرورت ہے جی شازیب ڈاکٹر شیخ تنویر صاحب موجود تھے اور سوال سے ڈسکشن کر رہتے ہیں we are very thankful to him اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے چل کر جس طرح سے ہم پروگرام